سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے تو دوستو یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے یہ نئے نئے فارمر ہیں انہوں نے ابھی تقریباً بس نئے نئے ہی فارمنگ شروع کی ہے ابھی تھوڑا سا ان کے پاس مال ہے اور یہ چرائی کے لیے لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہ ذرا واقشہ کروائیں گے ان کو اور یہ دو ہیں دونوں دوست بھی ہیں اور پارٹنر بھی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ابھی ان کے پاس سوڑی ہیں سی بکریوں ہیں تو یہ ان کو لے کے آئے ہیں ابھی ان کو کور بھی نہیں کرنا آتا کبھی ادھر کو بھاگی آتی ہیں بکریوں اور کبھی دوسری طرف بھاگی آتی ہیں تو یہ کافی تھکے ہوئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پاس تقریباً کچھ پنجاب کی دیسی ہیں اور کچھ دوگر نسل کے بکریوں پائی آتی ہیں بریڈر پین کے پاس ابھی ایک دو تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بکریوں کافی بھاگ رہی ہیں ابھی یہ بکریوں کو نہیں سمجھ رہے اور بکریوں ان کو نہیں سمجھ رہی تو لیکن آستہ آستہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ ان کو ونڈا شنڈا ابھی انہوں نے ڈالنا نہیں شروع کیا پوچھا تھا ہم نے ان سے کہ بھئی آب ونڈا شنڈا انہوں نے کہا کہ ہم ونڈا وغیرہ نہیں ڈالتے سبز چارہ جو ہے وہ ہم کاٹ کے لاتے ہیں ان کو تو وہ فارم میں ڈال دیتے ہیں ان کو جو بڑا بنایا ہوا ان کا ابھی فارم نہیں بنایا بڑا ہے ان کا اسی میس کو یہ کور کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر بھی کافی ہے گھاس وغیرہ یہ کھا کے اپنا پیٹ بھار لیں گی اور پھر آسانی سے جو ہے وہ جا کے اس پر بھی گزارہ کیا جا سکتا ہے چرائی کے اوپر بھی بارشوں کا سیزن ہے اور بکرییں جو ہیں وہ گھاس وغیرہ گتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگئے ہیں فارمر تھوڑا تھوڑا مسکرا بھی رہے ہیں اور بس یہ کہتے ہیں کہ میں بھی کیمرے میں آنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا جائے یہ دیکھیں ان کی بکری ہیں آپ دیکھیں پیچھے سے کدھر کو جا رہی ہیں یہ بار بار جاتے ہیں چرے بھاگتے ہیں اور وہ پھر کسی نہ کسی طرف نکل جاتے ہیں یہ پھر کیمرے کے آگے آنا چاہتے ہیں یہ کیمرے کے سامنے شاہد یہ دیکھیں اوپر سے بکرییں پتشتیں کھا لیں گی اور اپنا پیٹ بھر لیں گی فی الحال تو ابھی یہ نئے نئے ہیں گریب میں کوئی ایک دو مہینے تک ان کا اچھاک سپیریان سو جائے گا اور پھر بعد میں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ ہم تیربا کر لوگوں کو دیکھتے ہیں انہیں ذرا بھی پریشانی ہوتی ان کی آواز کو ان کی بکرییں سمجھتی ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں کیوں بلا رہا ہے کیا چاہیے اسے تو بکریاں ان کی آواز کے اوپر آ بھی آتی ہیں یہ دیکھیں آپ ان کے پاس بیڑے بھی ہیں تھوڑی سی تین چار تھی وہ دیکھیں بکریاں پھر نکل گئی وہ پھر رڑکا لے کے آئے گا کیونکہ ابھی نہیں نہیں بکریوں کو بھی اندازہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے اور کوئی بکری کہاں سے خریدی کوئی کہاں سے خریدی اس طرح سے کر کے وہ دیکھیں سارے دور جا چکی ہیں لیکن یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں بکری جو جنور ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ بھاگنا آئی در ادر لیکن یہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا پیڑ دا پیڑ دا اچھا تیرے صاحب نا بکری دا جڑا ہمیں گائے گا نام کیا تیرا شروز تو تو بھی نالی چرائی کرنا بکری ہیں دی یا ویسے ہیں وہ دیکھیں بکری ہیں ان کے بہت دور جا چکی ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بوک اور ویڈس اپ کے گروپس میں شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ موسیقی